اوپو رینو 11 کی کامیابی کے بعد فائنلی اوپو نے اوپو رینو 12 سیریز کو لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان میں پانچ تاریخ کو اوپو رینو 12 سیریز جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے جس کو آپ اوپو کے اوفیشل سٹور سے یا دراز سٹور سے پرچیس کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا فیچرز ہوں گے کون کون سے موڈل جو ہیں وہ اس میں لانچ کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر ان کی کیا کیا پرائسز ہونے جا رہی ہیں ساری کی ساری چیزیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھ لیجئے گا تاکہ اس میں کسی بھی قسم کا پارٹ میں اس نہ ہو اسلامی کو فرینڈز میرے میں اسمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اسمان ہے در تو جلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہاں پر اوپو رینو 12 سیریز کے اندر جو پہلا موڈل لانچ کیا جا رہا ہے وہ اوپو رینو 12F ہے اور اسی کے ساتھ جو اس کا اگلا موڈل ہے وہ ہے اوپو رینو 12 اور اسی کے ساتھ جو اگلا تیسرا موڈل لانچ کیا جا رہا ہے وہ ہے اوپو رینو 12 Pro یعنی کہ تین موڈل جو ہیں اوپو اپنی اس رینو 12 سیریز کے اندر لانچ کر رہا ہے پاکستان کے اندر اب یہاں پر آپ لوگوں کو اوپو رینو 12F کے اندر میڈی اٹیک کا دیمینسٹی 6300 کا چپ سیٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ 5G کا چپ سیٹ ہے چپ سیٹ بھی کافی سٹرونگ لگایا گیا یہاں پر آپ لوگ کو آؤٹ آف دا بوکس جو اندرائیڈ مل جائے گا وہ اندرائیڈ 14 OS ہونے جا رہا ہے اور اوپو کا جو یو آئی ہے وہ بھی کلر اس 14 آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا مالی کا جی فیفٹی سیون کا جی پیو یہاں پر لگایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو 6.67 انچ ایمولیڈ ڈسپلی دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ 1080 پائے 2400 پکسلز کے ساتھ آپ لوگوں کو ملے گا یہاں پر آپ لوگوں کو جو گلاس کی پروٹیکشن مل رہی ہے وہ یہاں پر چل رہی ہوگی یہ والی گلاس پروٹیکشن دیکھنے کو مل رہی ہے اوپو رینو 12F کے اندر اب اس گلاس پروٹیکشن کے ساتھ آپ لوگ اخروڈ بھی توڑ سکتے ہو ایک آپس کی بات بتاؤں یہ اخروڈ کاغذی اخروڈ کی بات کر رہوں یہ نہ ہو کہ آپ جو نورول پاکستانی اخروڈ ملتے ہیں ان کو توڑتے رہیں آپ کا موبائل ٹوٹ جائے گا اخروڈ نہیں ٹوٹے گا اور پھر آپ کو لینے کے دینے نہ پڑ جائیں تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ اخروڈ نہ توڑتے پھرئیے گا یہ انہوں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا جو نورمل کاغذی اخروڈ ہوتے ہیں ان کے پر وہ مارکے کے گلاس جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کا یعنی کہ بتانے کہ ان کا یہ مقصد تک کہ یہ کافی زیادہ مضبوط گلاس ہے تو آپ لوگوں کو اتنی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ ایک سو بیس ارز کا ریفریش ریٹ مل جائے گا جبکہ اکی سو نٹس کی پیک برائٹنس دیکھنے کو اس موبائل کے اندر مل جائے گی آٹھ جی بی ریم ہے دو سو چھپن جی بی کی سٹوریج ہے جبکہ اسی کے اندر پانچ سو بارہ جی بی والا ویریانٹ بھی آتا ہے UFS 2.2 کی سٹوریج دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگوں کو یہاں پر بیک سائیڈ بھی آپ لوگوں کو ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں مین 50 میگا پکسل کا کیمرہ ہے ساتھ ہی ساتھ 8 میگا پکسل کا آلٹرا وائیڈ ایگل کیمرہ ہے جبکہ 2 میگا پکسل کا ایک اور لینز مل جائے گا جو کہ میکرو لینز ہے فرانٹ والی سائیڈ کی بات کی جائے تو 32 میگا پکسل کا فرانٹ کیمرہ آپ لوگوں کو مل جائے گا ان ڈسپلی فنگر پرنٹ سنسر ہے 45 وات کی فاس چارجنگ دیکھنے کو ملے گی جبکہ 5000 میچ کی بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی آپ لوگوں کو اور یہ موبائل ریورس چارجنگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے اس موبائل کی جو پرائیس اسپیکٹ کی جا رہی ہے وہ پاکستان کے اندر 94,999 ہے یعنی کہ 95,000 پہ کے اندر یہ موبائل پاکستان کے اندر لانچ ہونے جا رہا ہے اب ایکزیکٹ تو لانچنگ کے ٹائم پر ہی پتا چلے گا لیکن فیل وقت جو اس کے لیگس آ رہے ہیں اسپیکٹیشن آ رہی ہے وہ 95 ازار پہ کی بتائی جا رہی ہے اب اس کے بعد اسی سیریز کا جو اگلا فون ہے اوپو رینو ٹویلو یہ موبائل 5G ٹکنالوجی کے ساتھ آ رہے ہیں اب اس موبائل کے اندر جو چپ سیٹ لگایا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کا ڈائمنز پی سیونٹی تھری انڈرڈ ہے جو کہ 4 این ایم پہ بیسٹ ہے یعنی کہ آپ لوگوں کو بیٹری ٹائمنگ بہت اچھی ملنے جا رہی ہے بیٹری ٹائمنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس موبائل میں کسی قسم کا ایشو نہیں آنے والا اور اسی حاصل یہاں پر آؤٹ آف تا بوکس آپ لوگوں کو انڈرائیڈ 15 اواز دیکھنے کو ملے گا جس کے بعد آپ لوگوں کو انڈرائیڈ 16, 17 اور 18 تک کی بھی اپ ڈیٹ جو ہے ایزیلی مل جائے گی جی پیو کے اگر بات کی جائے تو وہ جی سیونٹ 15 لگایا گیا ہے جس کی ڈیٹیلز یہاں پر آج چل رہی ہوں گی آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو کافی سٹرانگ جی پیو بھی ہے یہاں پر OLED ڈسپلے دیکھنے کو ملے گا جو کہ 6.7 انچ اس کا ڈسپلے سائز ہے جبکہ اس کے جو پکسلز ہیں وہ 1080 بائے 2412 پکسلز آپ لوگوں کو ملیں گے 120 ہیٹس ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملے گا 77 آپ لوگوں کو 12 جی بھی ریم اور 256 جی بھی کی سٹوریج ملے گی اسی کے اندر 512 جی بھی والا ویرینٹ بھی آ رہا ہے اور جو میمری ہے وہ UFS 3.1 کی آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی اب اس موبائل کے اندر آپ لوگوں کو بیک سائٹ پر ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا جس میں مین کیمرہ 50 مگا پکسل کا ہے جبکہ 50 مگا پکسل کا ہی آپ لوگوں کو ایک پلینس مل جائے گا یہاں پر فرنٹ کیمرہ کی اگر بات کی جائے تو 32 مگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ لوگوں کو ایک لاکھ تیٹالیس ہزار نو سو نینانوے ہے یعنی کہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار پیا بکایا لانچیں کے ٹائم پر کنفرم ہو جائے گی ابھی اسپیٹ کی جاری ہے اسی کے ساتھ اس کا جو اگلا ویرینٹ آتا ہے وہ ہے اوپو رینو ٹویلو پرو یہ موبائل بھی 5G ٹکنولوجی کے ساتھ آتا ہے اب اس موبائل کے اندر جو چپ سیٹ لگایا گیا ہے وہ میڈیا ٹیک کا دائمنز تی سیونٹی تھری انڈرڈ ہے جو کہ 4NM پر بیسٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ آؤٹ آف ڈا بوک سب لوگوں کو انڈرائیڈ 14 اس دیکھنے کو ملے گا یہاں پر اور اگر جی پیو کی بات کی جائے تو وہ یہاں پر بھی جی سیونٹ فیفٹین دیکھنے کو ملے گا اولیٹ ڈسپلی ہے اس کا بھی سکس پنٹ سیونٹ سیونٹ انچز کی اس کی سکرین کا سائز ہے اس کی سکرین کے ریزولوشن ہے جبکہ 120hz کا ریفرش ریٹ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر 12GB RAM اور 256GB کی سٹوریج ہے ساتھ ہی پوائنٹ سو بارہ جی بیو والا ویریانٹ بھی اس کے اندر بھی آتا ہے اور 3.1 UFS کی سٹوریج آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی اب بیک سائیڈ پر آپ کو ٹرپل کیمرہ سیٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ ٹوٹل 108 میگا پکسل کا بنتا ہے ایک 50 میگا پکسل کا مین سنسر ہے جو کہ OIS کو سپورٹ کرتا ہے Optical Image Stabilization اور ساتھ ہی ساتھ 50 میگا پکسل کا ایک اور سنسر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ ٹیلی فوٹو کے طور پر کام کرے گا ٹیلی فوٹو لینز کے طور پر اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور لینز ہے 8 میگا پکسل کا جو کہ Ultra Wide Angle کے طور پر کام کرے گا اسی کے ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کو جو فرنٹ کیمرہ دیکھنے کو ملے گا وہ بھی 50 میگا پکسل کا سنسر ہے یہاں پر آپ لوگوں کو 5000 mh کی بیٹری بھی دیکھنے کو مل جائے گی اس فاسٹ چارجنگ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اب اس موبائل کے جو اسپیکٹیڈ پرائس بتائی جا رہی ہے وہ 168,999 ہے یعنی 169,000 یعنی 169,000 پر کے اندر اس موبائل کی پرائس بتائی جا رہی ہے اور ابھی جب لاؤنچ ہوگا اس ٹائم کنفرم ہو جائے گی کہ اس کی کیا پرائس ابھی اسپیکٹیڈ ہے تو یہ تیجی اوپو کی رینو 12 سیریز جو کہ پاکستان کے اندر لاؤنچ ہونے جا رہی ہے جیسے ہی لاؤنچ ہوگی تو اس کی بغائیہ ڈیٹیلز بھی آپ لوگوں کو بتا دی جائیں گی اب یہ موبائل جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا کہ اسپیکٹیڈ اس کی ڈیٹ ہے پانچ اگست 2024 کو پاکستان کے لاؤنچنگ کی یہ موبائل اوپو کی ویب سیٹ سے آپ پرچیز کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ دراز سے اوفیشل ان کے سٹور سے دیفنیٹلی وہاں سے بھی پرچیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی لاؤنچ کر دیا جائے گا اب اوپو نے اپنے 11 سیریز جو لاؤنچ کی تھی تو اوپو رینو 11 ایف جو ہے وہ کافی زیادہ سیل ہونے والا موبائل تھا اور 5G چپ سٹ کے ساتھ آتا تھا اور اس کی پرائس بھی جو تقریباً 80,000 پر تھی اور اس ٹائم کے اندر بھی اپنے موبائل لاؤنچ کرتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سیریز ان کی کیسی رہتی ہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو اوپو رینو ٹرل سیریز کی یہ ویڈیوز پسند آئی ہوں گی اگر آپ لوگوں کے یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ